ہلو فرنڈز آپ سب کیسے ہو امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے تو کل ہمارے یہاں ہلکی بارش ہوئی ہے دیکھئے پودے کو خوش ہیں اور کافی اچھے ہرے ہو گئے ہیں یہ دیکھئے میکسکن پٹونیا کتنی اچھے طریقے سے پلومنگ کر رہا ہے اس کے نیلے نیلے فلاور بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور یہ سنگونیم اسی کی کنارے رکھا ہوا ہے اور پوٹولا کا سب اچھے سے کھل رہے ہیں تو آپ بارش میں اپنے پودھوں میں زیادہ پانی نہ جائے اس کے لئے ڈرین ہول اچھے سے بنائے رکھیں اور پانی زیادہ نہ لگے پودھوں میں نہیں تو جڑوں میں نقصان ہو سکتا ہے تو اس بات کا آپ دھیان رکھیں اور باقی تو پارش کا پانی پودھوں کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے پر یہ ہے کہ بہت زیادہ سرکلنٹ پلانٹ میں زیادہ پانی نہ جائے اس لئے سرکلنٹ پلانٹ کو آپ نیٹ کے نیچے یا شیڈی ایریا میں رکھیں تو بہتر ہوگا یہ دیکھئے اورنج کا چینیز اورنج کا پودھا ہے یہ دیکھئے پک گئے ہیں سب فل ان کے فلوں کا استعمال ان کے چھلکوں کا استعمال بھی ہوتا ہے آپ ان کو آئس کریم میں ڈال سکتے ہیں ان کے چھلکوں کو اور نیبو کی جگہ بھی یہ استعمال ہوتا ہے یہ دیکھئے ون کا دیسی والی بہت اچھے سے کھل رہی ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پوم میں کتنے ویرائٹیاں ہوتی ہیں یہ دیکھئے یہ ہے چائنا پوم چائنا فین پوم بھی اسے کہتے ہیں یہ پوم کی بہت ہی خوبصورت ویرائٹی ہوتی ہے اس کے پتے ایک دم گول ایک دم پنکھے کی طریقے سے گول رہتے ہیں بہت سندر لگتے ہیں ہرے ہرے تو اس کو آپ آؤٹڈور بھی رکھ سکتے ہیں انڈور بھی رکھ سکتے ہیں اور بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے اور اس میں ویلڈرین سوائل کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں سوائل چالیس پرسنٹ اور تیس پرسنٹ ریول سینڈ یا ریت بالو جس کو کہتے ہیں اور لے لیجے اور تیس پرسنٹ ورمی کمپوشٹ یا گوبر کی خاد ملا کے ایک بار اس کی میٹتی تیار کر دیجئے پھر اس کو زیادہ خاد یا ورمی کمپوشٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کو پانی آپ برابر دیتے رہیں اس کو آؤٹڈور رکھیں یا انڈور رکھیں برائٹ لائٹ میں رکھیں آپ تو اچھا بہتر ہوگا تو اس کے پتیوں کے کلر اچھا رہے گا تو آپ چاہے بالکنی میں رکھیں یا پھر آپ ٹیرس پر رکھیں یہ ہر جگہ بہت ہی خوبصورتی گرینری ایڈ کرتا ہے اور یہ آپ کے باگیچے کا ایک کونہ بہت ہی سندر بنا دے گا اس کو آپ نرسری سے بھی لے سکتے ہیں یا پھر آن لائن بھی مگا سکتے ہیں آپ کو سو روپے کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا چھوٹا پلانٹ پھر دیرے دیرے آپ کے گھر میں ہی وہ بڑھ جائے گا اور بہت خوبصورت ہو جائے گا تو اس میں کئی اور ویرائٹیاں بھی آتی ہیں جیسے ایریکا پوم اور لیڈیز پوم اور روائل پوم بوٹل پوم کسی ہر طریقے کے یہ آتا ہے تو ان سب میں چائنا پوم بہت ہی خوبصورت ویرائٹی ہے یہ آپ اس کو کہیں بھی آپ لگا سکتے ہیں چائنا پوم یہ دیکھئے بڑا ہو کے کتنا خوبصورت اور بوشی ہو گیا ہے ایسے ہی پتیاں اس کی کافی گھنی ہو جاتی ہیں اور یہ بڑا ہو کے ایسے ہی خوبصورت پیڑ کی طرح ہو جاتا ہے گولسہ گملے میں بھی بہت اچھے طریقے سے رہتا ہے اور یہ دوسری ویرائٹی ہے لیڈی پوم یہ بھی بہت خوبصورت ویرائٹی ہے آپ اس کو لیا کے انڈور یا آؤٹڈور رکھ سکتے ہیں تو لیڈی پوم بھی بہت ہی اچھے ویرائٹی ہے مٹی ویسے ہی رہے گی جیسے ہم نے بتایا ہے تو اسی میں بہت ہی ہارڈی پھرانٹ چل جائے گا یہ ہے ایری کا پوم یہ بھی آپ انڈور رکھ سکتے ہیں آؤٹڈور رکھ سکتے ہیں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ باہر برامدے میں لون میں یا جمین میں یا پھر کملے میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی ہارڈی پھرانٹ ہوتا ہے ایری کا پوم یہ ہے یہ دیکھئے بہت ہی خوبصور دیکھئے کتنی گرینری ایٹ کر رہا ہے یہ دیکھئے کنارے رکھا ہے یہ انڈور ہی رکھا ہے اس کو کبھی کبھی مہینے میں پندہ دن میں آپ دو چار دن کے لیے دھوپ دکھا دیجئے اور بہت ہی آرام سے چلے گا تو ایری کا پوم بھی بہت ہی اچھے ویرائٹی ہے پوم کی تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایری کا پوم یہ دیکھئے کتنے خوبصورت بوشی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ ہے بوٹل پوم یہ اوپر چاہ کے بوشی ہوتا ہے یہ آپ کے ہوتلوں میں یا پھر کوئی بھی آفیس میں باہر لگا رہتا ہے گھر میں بھی تو آپ کو یہ جانکری کیسی لگی چلی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے نمشکار تک کیلئے